ہلو اور ملکم گائز میں ہوں تسخیر اس ویڈیو کے اندر میں ریائک کرنے والا ہوں فنی پاکستانی پولیٹیشنز کا ایک اور پارٹ پہلے بھی ہم ریائک کر چکے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں فنی پاکستانی پولیٹیشنز کون سے ہیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر لیسٹارٹ ایٹ ناو نارے بڈو کتے کا پلہ کتہ ہوتا ہے شیر نہیں تیرا باپ کتہ ہے تو کتے کا پلہ ہے کتہ ہے تو کتہ چین وہ ملک ہے جو کرپشن پر فانسی دیتا ہے اور پاکستان وہ دنیا کا پہلا ملک ہے جو کرپشن پر وزارتے دیتا ہے پاکستان میں ایک ایسا خاندان بھی ہے جس نے خاندان کے خاندان تباہ کر دیئے باپ اورتو کی ننگی تصویریں رکھتا تھا اور بیٹی مردو کی ننگی ویڈیوز اور ڈوب مرنے کا مقام یہ ہے کہ خاندان کا نام ہے شریف خاندان شریف خاندان جہاں پاکستانی سیاستدان عوام کو تیل کے ساتھ ساتھ چونہ بھی لگا رہے ہیں وہی کیمرے میں کبھی کبار ان کا شغل بھی بن جاتا ہے تو چلی آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو پاکستانی سیاستدانو کی کچھ ایسی ہی ویڈیوز آپ کو دکھائیں گے لیکن ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے اب تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بھلیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں دوستو کہتے ہیں کہ تاریف وہ جو دشمن کرے آخر کارک لائیو پوڈکاسٹ میں ہینہ پرویز بٹ نے عمران خان کی تاریف کر ہی ڈالی اور مان ہی گئی کہ تیرا پارٹیاں بھی مل کر عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اسی طرح سے مفتا اسماعیل بھی عمران خان کی تاریف کیے بغیر نہیں رہ سکے انہوں نے بھی عمران خان کو ایک اچھا پولیٹیشن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا کرکٹر ہونے کا خطاب دے ڈالا مطلب آہستہ آہستہ سارے لائن پر آ رہے ہیں دوستو دوزار تیس کا پہلا جوتا ایم کیو ایم کے کامران ٹوسوری کے حصے میں آیا گورنر سندھ نے جیسے ہی خطاب شروع کیا کسی نے جوتا ان کے موہ پر دے مارا کچھ قسمت لوگ ہوتے ہیں جنہیں اس طرح کی سعادت ملتی ہے کیونکہ بھائی اس طرح کی جوتے کھانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے جہاں پی ڈی ایم عمران خان کو دلدل میں فسانے والی تھی اپنے سارے حربے استعمال کرنے کے بعد بھی کچھ نہ کر پائی جس پر پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا ڈیزل پریس کنفرنس کرتے ہوئے اپنی ہار مانتے ہوئے کیمرے میں ریکارڈ ہوئے مولانا صاحب نے تسلیم کیا کہ عمران ہان نے اکیلے ہی پوری کی پوری پی ڈی ایم کو دلدل میں جھونک دیا ہے ایک طرف ہمارے ساشے پیگ مغلے آزم خود کو ایک سچا انسان کہتے ہیں وہی تھوڑی دیر کے بعد ان کا بیانیہ بدل جاتا ہے آخر کار ہمارے مغلے آزم کو بھی خود کو جھوٹا انسان کہنا ہی پڑا اب ذرا یہاں پر عمران ہان کے اس آشی کی باتیں سنیں جو پاکستان پر نواز شریف کے کیئے کے ظلم پر ایک دکھیا سا شیر سنا دیتا ہے دوستو نولی کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ڈڈڈو چارجر کو چابی لگا کر میڈیا پر ظلیر ہونے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے عمران ہان کے اسمبلیہ توڑنے کے فیصلے پر ہمارا ڈڈڈو چارجر کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تماشے کرتے شور کرتے میں اسمبلی آج توڑ دوں گا میں کل توڑ دوں گا میں پرسے توڑ دوں گا میں جمعہ کو توڑ دوں گا میں بچ کو توڑ دوں گا پھر توڑو اسمبلی تو کرنا پریشان ہوگا پریشان ہوگی اسمبلی توڑنے کے لیے تائیخیں نہیں حوصلہ چاہیے عمران خان صاحب حوصلہ چاہیے اب ڈڈڈو چارجر کی باتو سے عوام اتنی پک چکی ہے کہ یہ جیسے ہی ٹی وی پر میمے کرتی ہے تو لوگ نیو چینل ہی بدل لیتے ہیں کیونکہ بولنے سے پہلے اگر اسے سکرپٹ نہ دی جائے تو ڈڈڈو چارجر کی کچھ اس طرح کی حالت ہو جاتی ہے اب ایم کیو ایم کی اس دو ٹن کی لاش کے کام دیکھیں اب یہ پاکستان کے تو کسی کام کا نہیں لیکن بڑی عید پر اس کی قربانی ضرور دی جا سکتی ہے دوستو کامران شاہد کو پرو زرداری کہا جاتا ہے یہود کو بڑا ہی سمارٹ سمجھتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہاتھ سیر کا سوا سیر ہوتا ہے فواد چودری نے لائف شو میں ان کی بینڈ بجا ڈالی جو آپ کے خواتین ایمپیز ہیں ان کو پیسوں کی آفر کیے کسی نے پیسوں کی آفر تو آپ کو بتا ہے آپ کے محبوب لیڈر زرداری صاحبی میرے نہیں محبوب لیڈر دوستو آج کل نواز شریف کی حالت دیکھنے والی ہے کیونکہ عوام نے چور چور کے نارو سے اس کی حالت خراب کر دی ہے اسی لئے یہ آج کل پٹواریوں سے اپنی تعریفیں کروا رہا ہے اور تعریف کرنے والے کو بھی پتا ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں ایک کھوتا بریانی کا ڈبا تم مل ہی جائے گا دوستو ہمارے مغلے آزم نے آٹے کے بدلے میں اپنے کپڑے بیچنے کا اعلان صرف اپنی موجودہ حکومت میں ہی نہیں کیا یہ پہلے بھی عوام کو اسی طرح سے پھدو لگاتا رہا نہ تو روٹی سستی ہوئی اور نہ کسی کباری نے اس کے کپڑے خریدے جیسا کہ وہ جو مریم ہے سیکنڈ مریم جو ہیں اورنگ زیب جو ہیں ان کا لڑ کھڑانا زبان کا اور شروع شروع پہ جو تھے بلاول بٹو جو مائک پر چیخ رہے تھے مجھے مائک پر چیخنا بڑھائی ہے مزہ آتا ہے ایسے کچھ لوگوں کا جیسے کہ شہواز شریف کو ہم نے کئی وار دیکھائے جب وہ مائک پر چیختے ہیں اور کچھ زیادہ جوش میں آ جاتے تو بھائی کی پھیک دیتے ہیں بھائی بھائی میں جائے مائک بھائی میں جائے میری آواز پہلے سیلیبریٹ کرو یہ ہونا چاہیے کچھ گندی گندی حرکتیں بھی تھیں اس کے اندر جو عجیب لگ رہی تھی دیکھنے میں ویڈیوز کیپچر ہو جاتی ہیں ایسے پرسنل جو ویڈیوز ہوتے ہیں کچھ سکریچنگ ٹائپ کا جو کرتے رہتے ہیں لوگ اس ٹائپ کی ویڈیوز ہو ہی جاتے ہیں کئی نہ کہیں کیپچر لیکن ہاں اس کے اندر کافی زیادہ مزہ آیا لیکن عمران خان کی جیت کا اور جو ان کا کونفیڈنس ہے ڈٹی رہنے کا جو ان کے اندر ایک جذبہ ہے اس چیز کے کاوی لوہا منوالی آئے بھائی ان سے لوگ اپوزیشن میں بیٹھ کر تعریفیں کر رہے ہیں کہ یار عمران خان کوئی استبات ہے اس کے اندر کہ وہ گرتا نہیں ہے ہارتا نہیں ہے ہار نہیں مانتا رشوت لینے والا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو کتنا بھی رشوت دو پیسہ بھی نہیں لیتا یہ بات مانتا بھائی اپوزیشن بھی کیا کہتے ہو کمیٹ سیکشن میں بتاؤ انجوائی کیا اگر تو سب سے بڑی ہے کس کا لگا کس کی فنی ویڈیو لگی وہ بھی کمیٹ سیکشن میں بتانا ملتے ہیں ایسے نیکس ویڈیو میں سبسکرائب کر کر بیل ایکن پریس کر لیجئے بائی بائی سائننگ